بڑی بات چل رہی ہے اس ایشو کو لے کر کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کس سے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں ناریسٹر گوھر صاحب کہتے ہیں کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ہماری جماعت اور ہم حامی ہی نہیں ہے اس بات کے دوسری طرف آپ کے کے پی کے چیف منسٹر ہے علیہ امین گنڈا پور صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کے نام بھی جو ہیں وہ نامزد کیے ہوئے ہیں اور بلکل مذاکرات کا ایک عمل جو ہے وہ جاری ہے وہ اس پر غیر ضروری بات نہیں کرنا چاہتا سر معاملہ ہے کیا اور ساتھ ہی ساتھ عصد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ ہم کیوں کسی سے معافی مانگے تو مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں کنفیوجن کیوں ہے دیکھیں اس وقت تک تو کوئی مذاکرات نہیں ہیں مذاکرات ہوں گے ڈنکی کی چوٹ پہ ہوں گے سب کے سامنے ہوں گے مگر بات یہ ہے کہ یہ کٹ کتریوں سے تو ہم نے مذاکرات کیا کرنے ہیں نہ ان میں کپیسٹری ہے نہ ان کی نیت ہے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں وہ اسام آباد میں ہو کراچی میں ہو ہمارے لوگ نکلتے ہیں کسی احتجاج کے لیے جلوس کے لیے ان کو اٹھا کے جلوس میں ڈاز دیا جاتا ہے تمام ڈاکو گھومتے پھر رہے ہیں ان کو کوئی بوشے والا نہیں ہیں ہمارے ملک کی اسٹابیشمنٹ نے جو ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرنے اور اپنے ملک کے قانون کی حفاظت کرنے کی بجائے یا وہ نظام انصاف کے معاملات میں مداخت کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے فارم وڈی فائیو کے صورت ہو یا جس طرح کسی صورت ہو انہوں نے افتا کر کے ان چوروں کا ہمارے اوپر ریچیکٹڈ لوگ کو مسلط کر دیا ہے تو ہمارا تو سمپل بات ہے ہمارا کوئی بطالبہ کسی سے نہیں ہے سوائے ایک بات کے بھئی آئین کے اوپر عمل درامت کر دو حق کے حکم آنی نہیں تو صرف علی امین گنڈاپور صاحب ان انفارمڈ ہیں ان کے پاس خبر پوری نہیں ہے دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب علی امین گنڈاپور صاحب کہ آپ اگر گفتگو سنیں اس وقت پہلی بات بھی ہے کہ وہ چیف منسٹر ہے بھی ہیں کہ چیف منسٹر ان کے گورمنٹ فنکشنریز کے ساتھ گفتگو گفتو شنید فادی پرپزہ فنکشننگ اندی پروینس وہ ہو رہی ہے اور باقی اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہے فنکشننگ کے لیے وہ انٹیڈر منسٹر سے بھی ملتے ہیں وہ ایس ای ایف سی کی میٹنگز میں بھی جاتے ہیں بلوک کریں گے تو پھر تو جو فنکشننگ ہے گورمنٹ کی صوبے کی وہ بڑے مشکل میں پڑ جائے گی لیکن انہوں نے کیٹیگورکلی پارٹی کے حوالے سے ان کے بحاف پر پارٹی کے بحاف پر کہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہم کریں گے بلکل اور خان صاحب نے تو لوگ بھی بتا دی ہیں کہ کون مذاکرات کریں گے لیکن یہ شاید پرانی بات کر رہے ہوں جو کچھ رو نے یہ کہا تھا وہ جو وہ والی بات جو خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا آج بھی ہم مذاکرات تو کر رہے ہیں لیکن ان پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جو ہماری گرینڈ ریلائنز کا حصہ بنتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے پرابیبنی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہوں لیکن اس کے علاوہ ہماری کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ لاس ٹائم میں میں اچھا تو ناک کٹ پتلیوں سے تو آپ کہہ رہے ہیں بات نہیں کریں گے جنہیں آپ کٹ پتلی کہہ رہے ہیں اور جو ان کو مسلط کرنے والے ہیں ان سے بھی کوئی بات ابھی آپ نہیں کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں اور بات نہیں ہو رہی ہم سمپل کہہ رہے ہیں کوئی آتھ طریقہ ایکار ایسا بتا دیں کہ جناب آپ جوڈیشنل کمیشن منا رہے ہیں منا دیں جوڈیشنل کمیشن اس کے بعد ہم مذاکرات بھی کرنے کو تیار ہیں بات بھی کرنے کو تیار ہیں مگر بات یہ ہے کہ ان کی نہ کوئی انٹینشن ہے نہ نیت ہے نہ ان کے پاس کوئی تپیسٹی ہے نہ ہی یہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو پھر ہم وقصہ کریں ایسی ہم خواہ میں ہم اپنا بات سمپل ہے کہ آپ نے آئین مطابق اگر ملک کو نہیں چلانا آج شپریم کورٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام ہائی کورٹس اور لورڈ جوڈیسٹری نے لکھ کے دیا ہے جناب نظام انصاف میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ہمارے ملک کی انٹیلیجنس انجنسیز ہیں اور اگر ہم ان کی بات نہ مانے تو ہمیں لائف سریٹس ملتی ہیں اگر اس طریقہ سے ملک سلائیں گے تو کیسے آپ کو ملک سلے گا دوسری بات آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کی معاشی تباہی آپ نے اپنے ہاتھوں سے کر دی ہے اور اس کو درست کرنے کی کوئی آپ میں نیتی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے بڑا تماشا ہم سن رہے تھے جناب زراعت اب سنبھال لی ہے ہماری فوج نے اب دیکھنا زراعت کیسے اٹھتی ہے سر حکومت سے بار رہ کر اس باتیں کرنا آسان ہوتا ہے پھر ماضی میں جائیں گے گڑے مردے اکھاڑنے پڑیں گے پھر وہی بات آپ کو دوبارہ کہنی پڑے گی کہ جب آپ لوگ کا دور حکومت تھا عمران خان صاحب بھی تو سر یہی کرتے تھے ایک لیڈ کہیں سے ملتی تھی اس لیڈ کو فالو کرتے تھے اس وقت وہ ایجنسیز اپنی تھی ملک کی تھی ایک پیج تھا قوم کے باپ تھے ان اداروں کو چلانے والے آج آپ لوگ کا پیج فرق ہو گیا سر تو آج آپ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں آج بولی کا لے کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو یہاں اختلاف کروں گا ایک ہے گورنمنٹ فنکشنیز میں آپ کا سسٹم میں رہ کے کام کرنا وہ ہر گورنمنٹ آج ہم آ جائیں ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے ایک ہے مل کے کام کرنا ایک ہے ان کے ذریعے سیاست میں آنا ان کے ذریعے ریجیکٹڈ ہو کے ہارے ہوئے لوگ مسلط کرنا ان کے ذریعے نظام انصاف میں رکاوٹ پیدا کرنا ان کے ذریعے ججز کے برادر نصفتی کو اٹھانا ان کے ذریعے بیڈرومز میں کیمرے لگانا ان کے ذریعے پورے نظام انصاف کو تباہ کرنا آئین کو تباہ کرنا لوگوں کے چادر چادر جو کچھ ہو رہے دیکھیں اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں لکھا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی اس کی مثال آپ بشر کی پاکستان سے تو دے سکتی ہو پاکستان آپ مقبوضہ کشمیر میں تو دے سکتی ہو پاکستان کی تاریخ میں آج جو کچھ ہو رہا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں پچھلے تین مہینے میں میرے خلاف پانچ افہی آرے کٹی ہیں سر دیکھیں میں پھر وہی کہتی ہوں کہ وہ لیون زیادہ یا کم ہو سکتا ہے لیکن یہ پھر ایک اور بحث چھڑ جائے گی بڑا آپ کی جو باتیں کہہ رہے ہیں آپ جو کچھ کہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے لیکن میں صرف اس کمپائرزن میں کہہ رہی ہوں کہ اقتدار کے لیے یہ سارا کچھ سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں پہلے بھی کرتی رہی ہیں تھوڑا کیا زیادہ کیا اس کے اوپر ہم بحث شاہد کر سکتے لیکن تھوڑا سا سر آگے بڑھ جاتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ ہم جو دیگر جماعتیں ہیں الائنس بنانے کے لیے ان سے بات کر رہے ہیں مولانا سے بھی بات کر رہے ہیں بلکہ رعو فحسن صاحب بھی پروگرام میں تشریف لائے انہوں نے کہا کہ بہت جلدی اس کے اندر کوئی بریک تھوڑ ملے گا سر مولانا سے کیسے بات کریں گے ایک تو مولانا نے سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا جی کہ اگر یہی صورتحال رہی تو میں ملک سے باہر جانا پسند کروں گا ان سے بات کرنا پسند نہیں کروں گا تو سر کہیں وہی انڈیکیٹ کریں کہ سختی بڑی مجھ پر تو میں تو چلا جاؤں گا اور دوسری طرح سر کہیں نواز شریف صاحب سے بھی روابط کی خبر ہے محسن نکوی سے بھی رابطے کی خبر ہے کہیں اور بھی روابط کی خبر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا الائنس بن پائے گا دیکھیں اگر تو مولانا صاحب آنا چاہیں گے تو ویلکم نہیں آئیں گے تو جائیں ہم تو اپنا انڈیپیننٹلی اپنا کام کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا ہے اس آئین کو بچانا ہے تو یہ ملک بچے گا ہمارا ہے ایک نکتہ ہے اور اس آئین کے تحفظ کے لیے جو پارٹیز ان تین پارٹیز کے علاوہ جنہوں نے ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے ہم ہر کسی کو دعوت دے رہے ہیں کوئی آنا چاہے آ جائے نہیں آنا چاہے کہ تو ملک سے باہر سلا جائے بھائی ہم نے مرنا خبول کرنا ہے اسی ملک میں لیکن ہم نے ڈیل نہیں کرنی لیکن آپ نے بڑا ہرشلی بولا کہ جانا ہے تو جائیں مجھے تو کہیں عمران خان صاحب کی جب ہدایات آئیں کہ مولانا کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں اس وقت بھی محسوس ہوا جیسے بار بار آپ لوگ کی ڈیلیگیشن ان کے پاس جاتی ہے اس سے بھی ایک تاثر یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو مولانا کی ضرورت ہے ان کی سٹریٹ پاور کی بھی ضرورت ہے جو پاور وہ کچھ حلقوں میں ایکسرسائز کرتے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے لیکن آپ تو بڑا ہرشلی کہہ رہے ہیں کہ جاتے ہیں تو جائیں نہیں ہرشلی تو نہیں ہم تو دیکھیں ہم نے ریکویسٹ بیجنی تھی وہ دے دی ہم نے اس ملک آئین کے تحفظ کی خاطر ہم نے ریکویسٹ دی گیا نا ہم کوئی اپنی ذات کے لیے تو ان سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات جانا پسند کروں گا تو وہ چاہے ہیں ان کی اپنی ایک انڈیپیرنٹ رائے ہو سکتی ہے وہ انڈیپیرنٹ ایک پارٹی کے سربر آئے ہم ان کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتے سر کوئی بریکترھو ہے ویسے جلے ہمارے ویورز کے لیے بتا دیں آپ لوگ کہاں کس سٹیج پر اس وقت بات چیت ہے ان کے ساتھ یہ لازٹ ٹائم پچھلے ہفتے ملکات ہوئی تھی آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں لیکن وہ اس ملاقات کے بعد کیا کوئی امپریشن ہے آپ لوگ کا کوئی مصبت آپ لوگ کو ہے ایکسپیکٹیشن دیکھیں ہمیں تو ہر وقت ایکسپیکٹیشن ہے کہ ون پوئنٹ ایجنڈا پہ ہم اکٹے ہیں اس ون پوئنٹ ایجنڈا کی بات وہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلی بات دھان لی ہوئی ہے اور اس وقت اسیبنشمنٹ ان کٹ پتریوں کو مسلط کر چکی ہے اور پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے پاکستان میں آئین نہیں ہے بے آئین ملک ہو چکا ہے ہم آئین کے بحالی کے لیے ہم ایفورٹس کر رہے ہیں یہی ہمارا ایجنڈا یہی ان کا ایجنڈا ہے اس ون پوئنٹ ایجنڈا پہ ہمیں کھٹے ہیں ہمیں امید ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ دینا چاہیے یا ہمارے ساتھ مل کے جدوجود کرنے چاہیے تو اس کی کلیکٹیو ایفورٹس زیادہ بہتر ہوگی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں کھٹے مل کے چلنا چاہیے میرا خال ہے ہماری ملکات ہوئی ہے ان سے پھر لاسٹ ویک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ مل کے یہ جدوجود کرنے چاہیے اگر وہ مناسب کرنے گے تو نہیں کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم کو زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں